اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ونن علی جن ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے علی اللہ نہیں ہے ہم پر شرک اور نسہریت کے فتوے لگانے والے کازبین اور منافقین کی اولادوں سنو علی اللہ کا ولی ہے علی علی کرنا علی علی کہنا یا علی یا علی کا ورد کرنا علی کی عبادت نہیں علی کے اللہ کی عبادت ہے اور مسلمانوں ہوش کے نہ ہن لو مولویوں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے مولوی کے دھوکے میں آکے تم مولا کو چھوڑ چکے ہو تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے مولا کا کلمہ پڑا ہے یا مولوی کا کلمہ پڑا ہے مولوی نے تمہیں قرآن حفظ کروا دیا ترجمہ نہیں بتایا مولوی نے تمہیں قرآن یاد کروا دیا تفسیر کا نہیں بتایا مولوی نے تمہیں کتابوں کے نام بتا دیئے کتابوں میں لکھا کیا ہے یہ نہیں بتایا علی کے دشمن کون تھے علی کے دوست کون تھے یہ نہیں بتایا رسولِ غدا کے صحابی سعید غدری نے کیا کہا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے علی سے نفرت کرنے والا منافق ہے یہ نہیں بتایا یہ بتا دیا کہ وہ یہ کیا کرتے تھے وہ راتوں کو یہ کیا کرتے تھے اب مسلمانوں تمہیں قرآن کھولنا ہوگا تفسیر دیکھنی ہوگی کتابوں کو پڑھنا ہوگا علی کے دشمنوں کا نہیں علی کے دوستوں کا ساتھ دینا ہوگا کیوں رسول نے فرما دیا علی و منی وانا من ہو میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے یعنی علی کی بات میری بات علی کا ہاتھ میرا ہاتھ علی کا چہرہ میرا چہرہ علی کی مرضی میری مرضی یعنی علی میں ہوں میں علی ہوں یہ رسول کی بات کا حاصل ہے اب کتابوں میں کیا لکھے یہ نہیں بتایا ابھی کل میں نے پوسٹ اپلوڈ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ وہ فاروقی جو ہے وہ مولا کائنات علی کا دشمن ہے تو وہ کہنے لگا آپ نے یہ کیا کہہ دیا وہ تو صحابہ کا غلام ہے یاد رکھو جو مولا کائنات علی کا دشمن ہو وہ صحابہ کا غلام نہیں ہوتا وہ منافقین کا غلام ہوتا ہے اور وہ فاروقی منافق بھی ہے اور منافق کا غلام بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کتابوں میں آپ کو بتایا ہی نہیں کہ کتابوں میں لکھا کیا ہے کتاب ہے تمہاری ابن ماجا اور ام المومنین سے روایت ہے کہ رسولِ خدا نے اپنے بدن میں زوف محسوس کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بستر حاضر ہے تقیہ حاضر ہے ام المومنین کہتی ہیں جواب میں رسول نے کہا نہیں علی کو بلاؤ علی جلبہ گر ہوئے رسولِ خدا نے اپنا سر علی کی آگوش میں رکھ دیا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسولِ خدا نے بہت اتمنان محسوس کیا جیسے زوف دور ہو گیا ہو اور اتمنان پا رہے ہوں اسی اصنا میں دقل باب ہوا اور میں نے کہا کون ہے تو آواز آئی میں تیرا بابا ہوں ام المومنین نے دروازہ کھولا بابا کو بٹھایا ام المومنین کہتی ہیں بابا کی اس حرکت پر مجھے عصہ آگیا کیونکہ میرے بابا باتیں رسول سے کر رہے تھے حال رسول کا پوچھ رہے تھے لیکن دیکھ علی کو رہے تھے میں نے کہا بابا کتنی بری بات ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں رسول سے ان کا حال اور دیکھ رہے ہیں علی کو یہ کیسی حرکت ہے تو میرے بابا نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول نے فرمایا تھا ان نظرو الہ وجہ علی جن عبادہ علی کا چہرہ دیکھنا آئی کوئی عبادتیں کر رہا ہوں رسول کی عیادت بھی کر رہا ہوں علی کی زیارت بھی کر رہا ہوں پھر امل مومنین کہتی ہیں بابا مجھے بھی ایک حدیث یاد آگئی تواریخ میں لکھا ہے کہ امل مومنین اکثر بھول جائے کر دیتا اچانک ان کو ایک حدیث یاد آگئی کہا بابا مجھے بھی ایک حدیث یاد آگئی میں نے بھی رسول خدا سے سنا ہے انہی کانوں سے سنا رسول نے فرمایا ذکر و علی جن عبادہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جب ادھر سے بھی علی کی آواز آئی ادھر سے بھی علی کی آواز آئی تو مبلغ ولایت علی جناب امام الانبیاء سے رہا نہ گیا کہا سنو فقط علی کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں فقط علی کا ذکر کرنا ہی نہیں حبو علی جن عبادہ علی سے محبت رکھنا بھی عبادت ہے اب پتا چلا کہ جو علی سے بغز رکھتے ہیں علی سے دشمنی رکھتے ہیں یا علی سے لڑنے والوں کی طرف داری کرتے ہیں وہ فقط رسول کے ہی نہیں وہ عمل مومنین اور عمل مومنین کے بابا کے بھی نافرم مسلمانوں ابھی بھی ہے وقت کے سنبھل جاؤ مولوی کے چکر سے نکل جائے